1947 کے لڑائی میں جو لوگ یہاں پر آئے تو وہ لوگ جو ہیں گھر بنا کر کے یہاں پر بس گئے کوئی کہتا ہے 700 سال پرانا ہے کوئی کہتا ہے 800 سال پرانا ہے کوئی یہ بھی کہتا ہے اس پاس کے لوگوں نے کھڑے ہو کر کے تو یہاں پر جو ہیں بہت انچائی پر جو ہیں دوستو وہ پارک ٹیٹ میں بنا ہوا ہے تو مہارانہ پرتاب کے نام سے جو ہیں دوستو اسکینہ کو جو ہیں اور یہاں پر جو ہیں دوستو یہ مزید کا چھت ہوا کرتا تھا یہ دیکھ سکتے لیکن اس کی وشیز جو ہے وہ فلکل ختم ہو چاہتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہلو گائز کیسے ہیں آپ سب آپ سب کا سواگت ہے درسینی ویڈیو میں میرا نام محمد عبرار صدیقی اور آج جو ہیں گائز میں آپ لوگوں کو لے کر گیا گیا ہوں دنلی کے ہریانہ کے پانی پت میں جی دوستو آپ یہ میرے پیچھے دیکھ رہے دوستو یہ ہے پانی پت کا قلعہ جی دوستو کیا رہیس ہے کیا اسٹوری ہے وہ سب جو ہیں گائز آج کے اس ویڈیو میں جو ہیں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو آج کا ویڈیو جو ہیں گائز وہ ہیٹ سے زیادہ لٹھ ہونے والا ہے تو چلی دوستو اس بلوگ کو ہم شروع کرتے ہیں اس قلعے کی جو ہیں وہ بہت اوچی چڑھائی ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ میں کتنا جو ہیں وہ چل کر کے آیا ہوں آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو دوستو اور ابھی بھی جو ہیں وہ چلی رہا ہوں یہ سانسے تو میری نہیں پھلتی لیکن پھائی جو ہیں وہ درد کرنے لگا یہ دیکھ سکتے ہو دوستو فائنلی اوپر جو ہے نا دوستو ہم آ چکے ہیں یہاں یہ جو دیوارے دیکھ رہے ہوں نا دوستو یہ تو اسے زمانے کا ہے لیکن قلعہ کو اور پہاڑوں کو کھاٹ کر کے جو ہے نا یہ پورا پارک جو ہے وہ بنائے گیا ہے اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے میں جس قلعے کی بات کر رہا ہوں دوستو وہ ابھی اس طرف ہے میں لے کے چلوں آپ لوگوں کو لیکن جو ہے نا دوستو اوپر سے جو ہے نا دوستو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا پانی پتکہ پورا جہنا دیو پر ابھی جو ہے نا دوستو ہم ہیں کیلا پر تو آپ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو دوستو اب یہ کیلا کا وشش جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے یہاں پر جو ہے دوستو وہ پارک بنا دیا گیا ہے نیوزیم بنا دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی کچھ وشش بارک ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اوپر سے دوستو پورا پانی پت کر دیوں میں یہاں سے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کتنا اونچائی پر دوستو یہ ہے یہ دیکھو آپ یہاں سے پورا پانی پت سیڑھی دکھ رہا ہوگا آپ لوگوں کو یہاں پر دوستو پورا اس قلعہ کو توڑ کر کے دوستو یہاں پر پارک بنا دیا گیا ہے میزیم بنا دیا گیا ہے لیکن کچھ بیشیز وہ ابھی بھی بچا ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کو اس طرف لے کے چلتا ہوں آئیے یہاں سے جو ہے نا دوستو باہر نکلنے کے بعد میں یہ والا جو راستہ ہے دوستو دوستو یہ راستہ جو ہے نا وہ کلے کی دروازے کی طرف جاتا ہے تو چلی آئیے پھر جو ہے نا دوستو ہم ہیں پانی پت کے سیڑھی میں یہ چاروں طرف آپ دیکھ رہوں گے کہ پوری آبادی ہے ادھر بھی راستہ ہے ادھر بھی جو ہے نا وہ راستہ ہے ٹھیک ہے اور ادھر بھی جو ہے وہ راستہ ہے تو کافی جو ہے یہاں پر جو ہے وہ گھنی آبادی ہو چکی ہے دوستو اور جسٹ میرے سامنے میں جو ہے دوستو وہ کلہ کا دروازہ ہے یہ دیکھو دوستو یہاں سے جو ہے نا سیڑھی دیکھ سکتے ہو دوستو کیسے جو ہے نا وہ جا رہا ہے یہ دیکھو اور کیونکہ یہ جو ہے نا دوستو وہ رہائشی بھی جو ہے نا وہ رہ چکا ہے لوگ جو ہے وہ یہاں پر رہا بھی کرتے تھے دیکھ سکتے ہو دوستو انیس سو سیتاریس کی لڑائی میں جو ہے نا لوگ جو پاکستان سے بھاگ کر کے جو یہاں آئے تھے تو وہ لوگ جو ہے نا وہ یہاں پر جو ہے وہ رہائشی جو ہے وہ بنا لیا تھا اپنا ٹھیک ہے دوستو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ گھر وغیرہ یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ دیکھ رہے ہو پورا گھر ہے یہ اندر تک کمرے ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں اس زمانے کے یہ دیکھ سکتے ہو آپ پورا کھنڈر ٹائپ میں پورا بنا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہو کچھ لوگ یہاں پر بھی رہتے تھے اندر ادھر بھی جو ہے نا وہ رہتے تھے تو یہ پورا جو ہے نا دوستو وہ کھنڈر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے نا دوستو وہ ہے کلا تو میں کلا جو ہے نا دوستو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا دوستو یہ زیادہ بڑا نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا کہ انیس سو سیتاریس کی لڑائی میں جو ہے نا جو لوگ یہاں پر آئے تھے تو وہ لوگ جوہے نا گھر بنا کر کے جوہے نا یہاں پر بس گئے تو میں کنڈیشن میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ گھر کا کنڈیشن جوہے وہ بہت ہی خراب ہے یہ جو آپ میرے پیشے دیکھ رہے دوستو یہ ہے کلہ میں جوہے نا دوستو ابھی آپ لوگوں کو اندر لے کر کے چلوں گا اور اس کلے کا ہر ایک باری کی چیز جوہے نا وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا لیکن اس کلے کا جوہے نا دوستو ایک رہس ہے رہیسی یہ ہے دوستو یہاں پر کوئی جانکاری نہیں ہے کہ یہ کب کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو کوئی کہتا ہے سات سو سال پرانا ہے کوئی کہتا ہے آٹ سو سال پرانا ہے کوئی یہ بھی کہتا ہے اس پاس کے لوگوں سے جوہے نا انٹیجی سے بات ہوئی تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ راجہ مہاراجاؤ کے reinے کی جگہ تھی ٹھیک ہے دوستو یہاں پر جوہے نا کھڑے ہو کر روی کے یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے تو یہ کہتا ہے کہ موغل کے ٹائم کا پانی پت کی لڑائی جو ہوئی تھی پندرہ سو چھبیس میں ٹھیک ہے دوستو اس ٹائم کا ہی جو ہے نا دوستو وہ بنا ہوا ہے لیکن یہاں پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے جو ہسٹوریکل چیز پر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کتنے تاریخ میں سن میں جو بنا ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو گائز میں لے کر کے چلتا ہوں آپ لوگوں کے اندر یہاں پر آپ دیکھ رہوں گے اس کا ایک سٹیکچر جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ابھی جو ہے نا گائز کس درستہ میں یہ پڑا ہوا ہے آئیے یہ جو ہے نا دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورا جو ہے یہاں پر ابھی پورا جنگل ٹائپ میں ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے نا دوستو یہ ہمارے دو دوست آئے ہوئے ہیں ایک کا نام ہے عمران ایک کا نام ہے سلمان ٹھیک ہے تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہاں پر آنے کے بعد کیسا فیل کر رہے ہیں بھائی دوستو بہت ہی اتیاس ایک جگہ ہے اور بہت زیادہ کھنڈر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں پر پانی پت میں رہنے والوں کو نہیں پتہ یہاں پر کھل ہوئا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نظارہ کتنا زیادہ کھنڈر ہو چکا ہے ہا سلمان کھنڈر تو ہے لیکن اس سے ایک روچہ اتیاس یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہنا کہ یہ مہارانہ پر طاقتی جوڑا با حصے جو ہے ان کی زندگی کچھ حصے یہاں پر ہیں کچھ لوگوں نے کہنا یہ کہ یہ ایک مسجد تھی لیکن تھوڑا سی کنفیوزن ہے لیکن اس کا جو سٹرکچر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک کلہ ہے مسجد کا سٹرکچر ہمیں پتہ ہے ہم کیسا ہوتا ہے سمانے بھی اور آج کی سمانے بھی لیکن آج کی سمانے میں کہ حساب سے دیکھا چاہے تو یہ ایک کلہ ہے یہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے سلمان بھائی کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ پورا جو ہے نا یہاں پر دو مہراب ٹائپ میں بنے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا اور ایک چھوٹا ادھر بھی ایسا ہی ہے ادھر بھی ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے ٹھیک ہے اگر اس کیلے کی اگر میں بات کروں دوستو تو یہ پورا جو ہے نا دوستو لاکھوری ایٹ سے جو ہے نا اس کو بنایا گیا ہے میں آپ لوگوں کو جو ہے نا دوستو دکھاؤں گا ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو پورا جو ہے نا لاکھوری ایٹ سے جو ہے پورا اس کو بنایا گیا ہے یہ جو ہے نا دوستو اوپر جو ہے نا پورا پیلا جو ہے نا بلوہ سے جو ہے نا اس کو بھی جو ہے وہ بنایا گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں آپ لوگوں کو لے کر کے چلتا ہوں یہ دیکھو آپ یہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اندر جو ہے دوستو وہ مسجد ہے اندر کی میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کیونکہ اس ٹائپ کا جو ہے نا دوستو یہ دیکھ سکتے ہو مسجد میں کس طریقے سے جو ہے نا میمبر ہوتا ہے یہ یہاں پر اس ٹرکچر سے آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہوگا باہر سے ایسا لگتا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے اور یہاں پر جو ہے نا دوستو یہ مسجد کا چھت ہوا کرتا تھا یہ دیکھ سکتے ہو لیکن اس کی وشیز جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے نا باہر سے دیکھنے میں تو کیلہ لگ رہا لیکن اندر آنے کے بعد میں جو ہے نا دوستو یہ ایک مسجد ہے لیکن یہ فیمس جو ہے دوستو وہ پانی پت کی کیلے کے نام سے ہے یہاں پر جو ہے نا دوستو میں نے آپ لوگوں کو بتا تھا کہ بادشاہ لوگ جو ہے یہاں پر آ کر کے رہا کرتے تھے یہاں پر جو ہے نا دوستو ایک ہواں بھی ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اس زمانے میں لوگ جو ہے نا یہاں پر سے جو ہے وہ پانی پیا کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ جو تھا نا دوستو یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہو دوستو یہاں پر جو ہے نا وہ پونت ہے لیکن یہ پورا جو ہے نا دوستو وہ پورا بند ہو چکا ہے یہاں دوستو میں آپ لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا سا باہر سے جو ہے نا اس کا دیو دکھانا چاہوں گا یہ جو پورا جنگل ہے یہ دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں جو ہے نا دوستو یہ پورا پارک ہے اور وہاں جو آپ دیکھ رہے ہو تو وہ جو ہے نا میوزیم ہے وہاں پر جو ہے نا لوگ جو ہے کلہ کا جو ہے نا پورا اتحاس وغیرہ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ رکھوا ہے تو لوگ اس کو جانتے ہیں جانکاری لیتے ہیں یہ پورا پارک پارک میں ہے اور یہ جو ہے دوستو کلہ کے اوپر جانے کا جو ہے نا وہ راستہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن پورا جو ہے نا دوستو وہ خندر حالت ہے اوپر جو ہے وہ ہم نہیں جا سکتے تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا اوپر جانے کا راستہ لیکن جو ہے بہت ہی خستہ حالت ہے کافی زرزر ہو چکا ہوا ہے دوستو یہ قلعہ اگر آپ لوگ پانی پت میں آتے ہیں تو یہاں ضرور آئیے کیونکہ یہاں پر جو ہے نا دوستو وہ اتحاز جو ہے وہ اپنے آپ میں جو ہے نا پورانے زمانے میں ہمیں لے کر کے جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ کا بھائی جو ہے نا دوستو ایسے ہی جگہ پر جو ہے نا وہ جاتا رہتا ہے پورانی پورانی جگہوں کا جو ہے نا اتحاز جو ہے وہ بتاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آئی ہوپ کیا بلوگ جو ہے گائز آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے دوستو تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل دے رہے شکریہ ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے دھیان رکھی اللہ حافظ